کہ کچھ چیزیں کھانے میں تو اختلافات ہیں لیکن اٹھانے میں سب متفق ہیں ہاں 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 آرے میں تو سب کو بزنس کرنے کا مشورہ دیتا ہوں میں نے تو اپنی گل فرین کو نہیں چھوڑا اس سے بھی بزنس کر رہے ہیں نا بھائی اس کو کہا کہ کوئی اچھا بزنس کرو باکلی بیچو آلو پاپلی لگا لے آجا تو وہ بزنس کرنی ہے اس کے مینیجر آپ ہے نہیں مطلب ہرے یار ہاتھ ہوگئی یار کوئی album album دیکھاؤ بھائی آپ یہ دیکھو یار لوگوں کے سر پہ bil ایسے سوار ہو گئے ہیں آپ یقین کرو ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد ویٹر اگر bil لے کر آئے تو اس سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی اس کی آخری تاریخ کیا ہے اس کو کسی نے ہاتھ میں بم دیا بولو بم کسی رش والی جہاں پہ رکھ کر آجا یہ اپنے بیڈروم میں رکھ کے آگیا یار میں آپ کو ایک باہ باتا ہوں اچھی بیوی کیا آپ نے بات کی اچھی بیوی نہ لڑتی ہے نہ شاپنگ پہ جاتی ہے نہ پیسے مانگتی ہے اور نہ ایسی بیوی ہوتی ہے میں نے آپ کو صحیح بات بتائی ہے میں کہنا چاہتا ہوں اگر انسان کا ٹائم اچھا ہونا تو ٹائمنگ اچھی ہوئی جاتی ہے کہ وقت ایسے بھی نہ دیجئے کہ بھیک لگے وقت ایسے بھی نہ دیجئے کہ بھیک لگے باقی جو آپ کو ٹھیک لگے السلام علیکم وآلیکم السلام اور سر چودہ اگست مبارک کیا بات ہے آزادی مبارک سب میرے بھائی ہمارے بذور کہتے ہیں وہ اعلان ہوا تھا ریڈیو سے یہ آل انڈیا ریڈیو ہے اب اگلے اعلان کا انتظار کریں وہ اگلا اعلان جو تھا کتنے لوگوں کی دلوں میں چہروں پر خوشی لیکن بھارال بھارال آیا دی ٹرینوں میں وہاں سے آئے پیدل وہاں سے آئے آدھے لوگ وہی رہ گئے آدھے یہاں پہنچے کسی کا بھائی ہوا رہ گیا کسی کا بیٹا ہوا رہ گیا کسی بہن ہوا رہ گئی اتنی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ وطن حاصل کیا اور اچھی بات ہے کہ ہم اپیدہ کا آزاد ہے کچھ بھی ہے جیسے بھی حالات ہوں ہم آزاد ہیں ہم آزاد ہیں لیکن میں نے ایک بزرگ کے کہنے پر چودہ اگرس کو باجے کی جگہ جو نے پودا لگایا سبحان اللہ پودا بکری کھا گئی یہ جھنڈے کے ساتھ یہ بھی بات ہے لیکن ہمیں ایک ایک ہمیں خوشی اور دین ہے چودہ اگرس پہ سمجھو نا کہ عرشد ندیم نے جو کیا بات جیولنگ میں جو ہمارا کیا بات ہے کیا بات ہے عرشد ندیم آہ دل خوش کر دیتا ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو اور جتنے پیسے جمع ہونا جمع کر کے کہیں بھار ملک شفٹ ہو جائے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں لوگ مشورہ دے رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں گینیوز بک منام ہے سویل عباس کا کہاں تین سو پیسٹھ گول مارے ہیں تین سو باسٹھ یا تین سو ایسی کچھ ساڑھے تین سو سو اوپر گول مارے ہیں کہاں ہالینڈ میں جا کے وہاں پر وہ کوچنگ کر رہے ہیں بس سر میں ریکویسٹ ہے ہاں جو حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ایسا ٹیلنٹیڈ لوگوں کی قدر کریں ہماری عوام کو سلیوٹ ہے دیکھیں جیت کے آئے وہاں سے پلکوں پر بٹھائیا ہے ہماری عوام نے کیا بازل اچھا کرو گے پلکوں پر بٹھائیں گے اور نہ صرف پاکستانی بلکہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں یار انڈین جو نیرے چوبڑا غالباً اس کے مخالب تھا اور ہمارے کرکٹر یار اس کی امی نے کتنا ایک اچھا میسج دیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے گولڈ میڈل بھی تو میرے بیٹے کے پاس ہی گیا ہے کیا بھائی یہ اس کی بھائی لیا ہے واجہ 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 اور اب اس کی امی کا جب یہ بیان آیا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا بھی جیت گیا جیسے واجہ واجہ آپ کو بتائے ارشد ندیم کو کسی انڈین ہمارے بھائی نے ارشد جنڈا لے کے جب گھوم رہے تھے تو کسی انڈین نے بھلا کے اس کو حق کیا ہے اس کو پیار کے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اس پورٹ میں اسپریٹ اسی کو کہتے ہیں اسی کو بولتے ہیں اسپورٹ میں اسپریٹ اور ہماری گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ارشد ندیم کو جو انامی رقم ملے گی اس سپٹیمبر کے بجلی کے بلوں میں اگیس ہوگی یار ایک کمال بات کی ازمی صاحب نے بجلی کی جو بات کی آپ یہ دیکھو ایک تلق حقیقت ہے ہمارے ملک میں صرف بجلی کا میٹر ہی بغیر وی پی این کے چل رہا ہے ہاں ہمارے ملک کی کیا بات کیا ہمارے ملک کی کیا بات ہے ہمارے ملک کی کیا بات ہے آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں اگر پیزہ تیس منٹ میں ڈیلیور نہ ہو تو مفت ملتا ہے ہمارے ملک میں اگر تیس منٹ میں پیزہ نہ آئے تو پیزے والا کیا کہتا ہے پیسے ڈبل دو بہت دور سے آئے ہو یار آپ یہ جو بات کر رہو آپ دیکھو میرے ملکی بات ہو رہی ہے ملک میں جو پرابلم چلے اس کی بات کریں گے جو لائٹ نہیں ہے بل آ رہے ہیں آپ یہ دیکھو یار لوگوں کے سر پہ بل ایسے سوار ہو گئے آپ یقین کرو ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے بعد ویٹر اگر بل لے کر آئے نا تو اس سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی اس کی آخری تاریخ کیا ہے ہاں 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 شکر نے یہ نہیں کہتا ہے بھائی اس کی قسطے کر دے ہاں 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 یار میں تو کہہ رہا ہوں کاش میری بھی کوئی جانوں ہوتی ہاں ایک کام کرو اپنا چوہ آزاد کر دو کبوتر آزاد کر دو چوہ تو آزاد ہی ہے بھائی تاروں پہ چل رہے ہیں میرے ملک کی بات ہو رہی میرے ملک کی بات کرنا چاہوں گا محسوس خواتینو حضرہ تو آپ دیکھو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں میں نے کہا پتہ نہیں بھائی میری تو پیدائشی پاکستان کی ہے یا چاہ باتیں کر رہے ہیں کسی نے مجھ سے پوچھا خوشیاں کیا ہوتی ہیں میں نے کہا میں تو شادی شد ہوں یہ شادی کی بات یاد آگئے میں بٹینڈ کروانے کے ہیں یا نائی کے آسو نکل آئے کیوں؟ ایک بندے نے آ کر کہا بال اتنا چھوٹے کر دو کہ بیوی کے ہاتھ میں نہ ہے یہ ہوتا ہے جو جس کے سر پہ بال نہیں تو بال کہاں سے ہاتھ میں آگئے لیکن ایک بات ہے اچھی بیوی دنیا کے ہر کونے میں ملتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا گھولے کونہ ہی نہیں یا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اچھی بیوی کے آپ نے بات کی اچھی بیوی نہ لڑتی ہے نہ شاپنگ پہ جاتی ہے نہ پیسے مانگتی ہے اور نہ ایسی بیوی ہوتی ہے بلکل میں نے آپ کو صحیح بات بتائی ہے یا آپ دونے شادی شدہ ہو کے ایسی باتیں کرو میں کرو تو چلو سمجھ میں آتا ہے بیکوز آئی میں بیچلر لیکن ایک تلخ حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ اس بات سے اگری کرو گے آپ دیکھو یا جتنی دیر میں میری جوالے گھونگٹ اٹھاتے ہیں اتنی دیر میں لف میری جوالے دو راؤنڈ پورے کر لیتے ہیں دو دولائی کی رسم ہوتی ہے اور بھی بہت ساری رسم ہوتی ہے جو لڑکی کے گھر والے آ کے پیڑے آتے ہیں بھائی دولا کمرے میں نہیں جا رہا ہوتا ہے اب کل میری بیوی مجھ سے گھر ہی میں نوکرانی والی زندگی نہیں گزار سکتی میں نے کہا کھانا میں نے بنایا بچوں کو میں نے تیار کیا کپڑے میں نے دھوئے برطن میں نے دھوئے نوکرانی تم کیسے ہو گئی کہلیں گے تم نوکر ہو نا ہاں تو میں نوکرانی ہوئی نا بہت رشی بھائی دیکھا ہمارے پروگرام میں پروگرام میں تو ایک انفرومیشن دینا چاہتا ہوں آپ کو آپ یہ دیکھو یار پروپٹی ڈیلر کی نظر میں جی ایف کا مطلب گرل فرینڈ نہیں ہوتا بلکہ گراؤن فلور ہوتا ہے ہاں بھائی 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 اور مجھے پروپٹی نہیں چاہیے مجھے پروپر ٹی co آئے آئے کیا بات ہے پرسیس کو مانتے ہیں کہ کچھ چھیزیں کھانے میں تو اختلافات ہیں لیکن اٹھانے میں سب متفق ہیں آہ ہاہücklich آہ ہاں بھائی اٹھا لیتے ہیں اس زمین پر پڑھا لیتے ہیں آہ ہاں لیکن سمجھ میں نہیں آرہ ہے ہم گرمی زیادہ یا میں زیادہ hot ہاں ہاں پتہ نہیں پسینے نکلتے رہتے ہیں یا آپ کو کسی نے کہا تو نہیں مجھے کہا ہے کسی اچھا 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 بات کرنے چاہ رہا ہوں ہم بلکس بات سے اتفاق کروں گے اب یہ دیکھو ہم سب کی اندر ایک ٹھیکے دار چھپا ہوا ہوتا ہے جو کہتا ہے سارے کام کرنے کا ٹھیکہ میں نے ہی لیا ہوا ہے کیا ہاں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہر بندہ کہتا ہے یار ایسے ایک بہت پرانی کہا ہوا تھا کیا بہت پرانی کہا ہوا تھا ہاں اتنی پرانی ہے یاد ہی نہیں آری ہاں یار میں سمجھے کوئی بہت ہی کوئی باریک بات ہونے والی ہے کیونکہ ٹوڈے اس آور گیسٹ اس موٹیویشنل سپیکر ہاں 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 یار آپ کو ابھی ایسا برین برین واش کر جب ہی میں آیا تو نیچے گاٹ وکارہ کھڑے ہوئے تھے ہاں بھائی بہت نوٹ گاٹ پہنکے کھڑے ہوئے تھے اسلام علیکم علیکم سلام سر آپ کا نام کیا مائک زیادہ قریب رکھ لیں آپ کا نام کیا ہے منت مہیشوری منت منت انڈیا میں ایک ہے صندیب مہیشوری ہے اچھا چھا چھا یہ ان کے کوئی آپ کا لنک ہے کیا ہے کیا ہے بھائی وہ جی جی وہ میرا پڑوسیت ہے اچھا آپ کے امی ذات اببو ہے وہ کون ہے وہ میرے چچا ذات بھائی ہے چچا ذات شندیب مہیشوری ابھی آپ نے سیکیورٹی تو دیکھی ہوگی باشا اللہ اندازہ کر ہی لیا ہوگا آپ نے بہت سے گھڑی نہیں ہے چھا چھے خوجہ سارا کھڑے ہوئے تھے تین کتے بھی تھے نہیں تھے یہ جو عرشد ندیم گول میڈل جیت کیا ہے کس کی بدولت کس کی منت مہیشوری کی وجہ سے لو آپ نے کیا کیا بھائی آپ نے کیا ڈنڈا دیا تھا اس کو کیا ہے کیا کیا بھائی وہ گراؤنڈ گندر کون پکڑنے جاتا تھا بار بار لگنیاں کبھی نالے میں گر رہی ہے کبھی دیوار کے پیچھے گر رہی ہے بار بار میں اٹھا کے لا کے دیتا تھا اسے بچارہ جیتا ہے نا وہ سب نے اب سب کی ریڈ لے گیا ہم نے ہم نے ہم نے بھائی اللہ کا کرم ہے اور اس کی اپنی اکیلے کی محنہ دے اور اس کے مہ باپ کی دعا ہے اس کے مہ باپ کی دعا ہے اور کوئی اس میں شامل نہیں ہے ابھی وہ بڑا ٹینشن میں ہے کیوں کیوں اس کو کڑور روپے تو دے دیئے اب وہ چکر میں لگے رہے گے اس کے اوپر ٹیکس لگاتے رہے گے اتنے ٹیکس لگ جائے گے بعد میں اس کے ہاتھ میں صرف نیزہ دے جائے گا ابھی نیزہ نہیں ہوتا وہ جاولین ہوتا ہے جیولین ہاں وہ انگلیس میں کہتے ہیں میرا بچہ ہم نیزہ بولتے ہیں ہاں نیزہ بھی بول سکتے ہیں صحیح گئے رہے ہیں بھالا بھی بولتے ہیں بیٹے وہی نیزہ جو ہے نا تیرے ہاتھ میں رکھ کے بولیں گے تو بھی پھیک ہاں لیٹا ہوا تھا اچھا اکیلے نہیں مولے والے بھی تھے یہ ہی تو بھجائے اگر میں بندہ اکیلہ ہوتا ہے کون ہے یہ چاچا سواری اچھا وہ یہ موٹیویشن کوئی میرا خل موٹیویشن نہیں تو وہ مولے والے بھی تھے وہ آپ کو موٹیوییٹ کر رہے تھے آرے نہیں نہیں میں خرطا ہوں لوگوں کو سب کو ایک ساتھ اب آپ کسہ سن لے اس کی سن لے اچھا موٹیوییٹ کرنا چاہ رہا یار تو یہ خود ہی کہہ رہا ہے میرے ساتھ سارے مولے والے ایک تاف آپ اکیلے لیٹے میں تھے ایک اکیلے نہیں تھا مولے والے تھے ابھی تو پتا ہے اس کے ساتھ سامان بھی لگاوا تھا مولے والوں کا بارود بم وغیرہ اچھا اس کو کسی نے ہاتھ میں بم دیا بولو یہ بم کسی رش والی جہاں پر رکھ کر آجا یہ اپنے بیڈروم رکھ کے آگیا اچھا ایسا نہیں دکھ رہا اچھا ایسا لڑکا جب کسی لڑکی سے کہتا میں تم پہ مرد ہوں تو لڑکی کہتی بس ٹھیک ہے آسے تم میری لیے مر گئے اور میں تمہاری لیے مر گئے اچھا اچھا لڑکی نے کہا بہت کیوٹ ہے اس نے اس کو بلوگ کر دیا بہت اچھے ہم سے مزاکھ یہ موٹی ویشتالیس بھی کر رہے ہیں کیا جہالت ہے یہ احمد صاحب میں موٹی ویڈ کرنا ہوں یہ اپنی جکتوں پہ لگے ہیں آپ موٹی دی آپ پتھلی ویڈ کرنا ہے اور آپ کو آتی بھی پتھلی ہے میں نے دکٹر سے پوچھا ہے جب دا پہ یال ہو گیا آپ کا موہ چوز گیا ایک دفعہ بیٹ پہ لٹا سو رہے تھے پھر بیٹ نے بولا بھائی اتنا سلم پہ بیٹ میں سا بزاری تھی ایک دفعہ بیٹ پہ لٹا سو رہے تھے پھر یہ بول رہت ہے آپ بیٹ پہ لٹا سو رہے تھے میں نے بیٹ پہ لٹا ہوا بیٹ پہ لٹا ہوا تھا پوری بات کرو ایک دفعہ اگر ذکر ہے ایک مچھر میرے لیٹ کان پہ کر رہا تھا پھر وہ میرے رائٹ کان کی طرف آیا یہاں بھی اس نے وہی دھو رہایا جو یہاں پر دھو رہا تھا میں نے اسے اپنی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں دبا دیا میں نے اسے کہا اڑو وہ نہیں اڑھا تھا یہاں سے مجھے ایک ثبت ملا کیا کہ ہتھیلی کے بیچ میں دبانے کے بعد مچھر بیڑا ہو جاتا ہے بہت اچھے بھئی ابے مچھر مر گیا غلط بات کرتا ہی نہیں ہو بھائی میں نے مچھروں کے بولا ہے نیک سیکن نیک سیکن اب تو نے ہتھیلی کے بیچ میں دبایا مچھر مر گیا تو بہرا کیوں ہو گیا وہ اس میں کائی کی موٹیویشن ہے چریہ تو نہیں ہے کیا کیا موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو مطلب یہ تھوڑا بہت تو پتا چلے کس بارے میں بتاتے ہیں جو آپ اتنا پیسہ کم آ رہے ہیں اچھا آپ کے پاس لاکھ روپے آئے تو آپ کیا کریں گے میں موبائل خرید لوں گا موبائل میں بھی موبائلی گاڑی کھائیں گے یہ موٹیویشنلیس بھی کر رہے ہیں آپ کیا کریں گے جی میرے پاس اگر لاکھ روپے آئے میں مجھرہ دیکھوں گا مجھرہ کیوں بہت اچھے مجھرے کے کوڈینیٹر بہت اچھے مجھرہ میرا مطلب ہے پہلے میں ذہن فریش کروں گا اس کے بعد سوچوں گا کیا کرنا ہے ایک لاکھ روپے کا مجھرہ اب کس کا دیکھ رہا بھائی کترینا کیپ کا دیکھ رہا ہی گا نہیں کسی کا بھی دیکھو مجھرہ کیا زہن بن جاتا تو ایک لاکھ بھی کم ہوتا ہے مطلبہ بھائی دیتا ہے والی بات ہے جی جی بھائی حالانکہ ایک روپے آلا موہ نہیں ہے اس کا ایک لاکھ کی بھائی اچھا اس میں موٹیویٹ اچھiens میں ہے تس میں ہی آپ سنیں بھار سونے نا مین ہیںin نہیں سن رہا آپ ان کی سنوں کی اچھا اس کو سنیں آپ کہے تو میں چلا جاتا ہوں نینی بھار پہ آپ میرا ٹائمز hint harika آپ میرا ٹائمزchni کی دی representatives میرا ٹائمز نہیں جانے ہیں آگے تو آپ نے جانا ہی ہے بے فکر اسی کے بعد تو موٹیویٹ گ گیا ہے اچھا چیجی اسی کے بعد ت 여기서 متقد Schroner ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بینک کیا لون لینے کے لیے اچھا تو انہوں نے دیا سنے چاچا شکور آپ بیچ بیچ میں توکے نام ہو جی آپ پورا سنے آپ پورے ہوئے ہیں جو آپ کو پورا سنے اچھا سوئی سن لو یار یہ کتے کا بچہ ہے اچھا دیکھیں آپ آپ نے ان کا آپ نے ان کا ایڈی گائٹ دیکھ لیا گیا میں مثال دے رہا ہوں اچھا سر بولیں سر پلیس تو میں بینک میں لون کے لیے گیا تو مجھے منیجر نے بولایا پانچ لاکر پہ انہوں نے کہا ہم آپ کو لون تو دے دے گئے مگر آپ کے پاس کچھ ہے رکھوانے کے لیے میں نے کہا ہوسلا رکھے دے دوں گا ہاں 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 ہوسلا رکھوا دیا تنے ہاں صحیح بات ہے لیکن پیسوں میں بڑی گرمی ہوتی ہے یقین آئے تو دیکھ لو ایٹی ایم میں اسی لگا ہوتا ہے ہاں جی بالکل کیا بات کیا ہے بسے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ موٹیویشنل سپی کر رہے ہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں موٹیویشنل بات کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کا ٹائم اچھا ہونا ہاں تو ٹائمیں اچھی ہو ہی جاتی ہے ہاں 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 منا مطلب ہے ٹائمیں گھڑی میں دا لے تو مطلب ہے انسان کا ٹائم اچھا ہو کام میں دل لگ رہا ہو تو بہت جلدی چھوٹی دے دیتے ہیں ہاں گھر جاؤ جاو یار تم نے سارا کام کر لیا وقت کی قدر ہے ہاں ٹائمیں پہ پہنچ ہوگے ٹائمیں اچھی ہوگی تو کام اچھا ہوگا آہ 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 ہاں اور تو ہی موٹیویشن بتایا ہے کہ آپ کو موٹیویشن آئی آپ کو کوئی ایسے حادثات جی جی بالکل ایک دفا کا ہوتھکر ہے مجھے ہر بار ایک دفا کا ثکر ہے دو دفا کا ذکر کیوں نہیں ہے بھائی یہ موٹیویشنل سپیکر ہوگی وہ ہوتا ہے سٹائل ہوتا ہے زندگی کا ہر واقعہ ان کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے ہاں ہر واقعہ ایک موٹیویشنل سپیکر نے تو بول دیا تھا ایک دفعہ کا ذکارہ میں پریگننٹ ہو گیا تھا یہ ایک موٹیویشنل سپیکر کے موں سے نکل گیا تھا ایسی بات نہیں ہے آپ وہ غلط سوچیں وہ کوئی اور ہوگا پھیکو ہوگا وہ وہ میری طرح نہیں ہوگا آپ بتائیں آپ بتائیں ہم انوکھے بھائی ایک ہی ہے تو ایک دفعہ میں جھوپ کے لئے جھوپ جھوپ کاملی جھوپ ارے دیکھیں آپ یہ بغے نوک کا لٹو جھوپ اچھا نوک آپ نے دیکھ لیا اس کا مطلب ہے ہاں جب ہی تو لٹو پسندہ ہے ہاں یار وہ کچھ اچھا یہ بتاؤ یہ یہ بتاؤ یہ لٹو سے ہاتھ جالی بھی لے گا ہاں وہ جھوپ کے بارے میں کچھ پتا رہا جھوپ وہ سیکرٹی والے ساتھ خیال جاتے کہیں ہیں نہ نہ لے اچھا ابھی جو بارشیں گزری ہیں اس پر بھی نہیں نایا نہیں اس پر کوشش کیا آپ نے ایک دفعہ کا ذکر رہ گیا ایک دفعہ کا ذکر رہ گیا ہر بار کا ایک دفعہ کا ذکر جوب 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 کے لئے میں جوب کے لئے ایک کمپنی گیا تو انہوں نے کہا جی جناب ہم آپ کو جوب تو دے نہیں سکتے آپ کی عمر کے حساب سے آپ کو تو پینشن کی ضرورت ہے تو ملا جوب نہیں دے دے تو پینشن سٹارٹ کر دو بھائی ہاں ہاں واہ واہ کیا موٹیویٹ کر رہا بھائی واہ پیلے سکول کے کالے سٹوڈنٹ ہاں انسان منجا کیا آپ نے ایڈرش کیا کیا کمال بات ہے آپ یہ دیکھو ایسے بندی کی تصویر لوگ اپنے بچوں کو دکھا رہے ہوتا ہے کھانا نہیں کھاؤ گے تو ایسے ہو جاؤ گے ہاں نہیں صحیح بات ہے جب آپ پتیلی میں چائے خوب پکاو خوب پکاو اس کے بعد چائے نکال لو نا نیچے پتی ایسی رہ جاتی لیکن پتیلی ہے نا نیچے تینیز ایسی ہو جاتی واہ 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 یہ جب پیدا ہونے والا تھا نا اس کے اببہ ایک جالی بابا کے پاس گئے اگر میرے ہیں لڑکا ہوا نا تو میں آپ پہ چادرے چڑھاؤں گا جب یہ پیدا ہوا اس کے اببہ نے اس کو غور سے دے گا بابا پہ گاڑی چڑھا دی ہاں بہت ہے یکیناً وہ جالی بابا ہوگا وہ جالی بابا ہوگا یکیناً اببہ خوشی سے مٹھائی دینے کہتے ہیں بابا آگے اندھیرے میں بیچ میں اچھا یہ کام بھی اندھیرے کا ہی ہے بابا بھی اندھیرے میں ہی آئے تھے مٹھائی لینے دیکھئیے ملاؤں نمبر ملاؤں نہیں 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 مجھے پتہ آپ کے بابا میں ایک ہی نمبر ہے وہ بھی بابی کا وہ کیا ملاؤں گے یار آپ ایک بابا بتائیں آپ سب کو بولتے ہیں کہ نوکری نہیں کرو نوکری نہیں کرو بزنس کرو اگر سب بزنس کریں گے تو جو بزنس کر رہا ہے اس کی نوکری کی کون کرے گا یہ تو ہے اچھی بات ہے ارے میں تو سب کو بزنس کرنے کا مشورہ دیتا ہوں میں نے تو اپنی گل فرین کو نہیں چھوڑا اس سے بھی بزنس کر رہے ہیں نہیں بھائی اس کو کہا کہ کوئی اچھا بزنس کرو باکلی بیچو آلو پاپلی لگا 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 اچھا تو وہ بزنس کر رہی ہے اس کے مینیجر آپ ہے نہیں مطلب آرے یار ہاں دوگا یار کوئی album album دکھا ہو بھائی یار کیا بہوتا باتیں کر رہو یار آپ نے کپڑا کیوں نہیں رکھا آج کل کے کپڑا نہیں رکھتے ہیں کوٹ پہنتے ہیں اچھا وہ بھی لال کپڑے کے اوپر اور ٹائی چھپائی بھی ہوتی ہیں یار یہ موٹیویشنل سپیکر ہے بھائی یہ موٹیویشنل سپیکر ہے بھائی یار کیا اس لئے مولایا آپ نے سر میں آپ کے کمپلیمنٹ دینا چا رہا ہوں یہ کمپلیمنٹ آپ کی پرسنلیٹی پر سوٹ کرتا ہے آپ یہ دیکھو ایسا بندہ اگر کسی کے گھر دعوات میں جائے سابہ بھائی کو آپ موٹیویٹ کر رہو پیچھے سے بچے آگئے ہوں اور پھر انہوں نے آپ کو موٹیویٹیا بو بو ہمیں بھی موٹیویٹ کرو کبھی آپ اپنی وائف کو کہہ رہا ہوں کہ تم ہاؤس وائف کیوں ہو تم فل وائف کیوں نہیں ہو تم گھر میں وہ بناو پکوڑے بنا کے بیچو بزنس آئی ام نوٹ وائت آئی ام کوارا صحیح کریں کبھی بھابی نے آپ کو کہا بھائی تم پکوڑے بناو اور بھابی نے آپ پہ الزام لگایا ہو کہ تم پکوڑے کھاتے نہیں ہو پکوڑے دباتے ہو آڈے ہاں بھائی یہ موٹی ویشنلی سپیکر بہت وہمی ہے اس کو بیوی پہ شکے کہ یہ زہر نہ ملا دے پکوڑے میں دبا دبا کے پکوڑے چیک کرتا ہے یہ پکوڑے دبا دبا کے چیک کرتا ہے کہ زہر تو نہیں ملا دیا آج ایک بات بتائیں آپ موٹی ویشنل سپیکر ہیں دھوکہ کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ پکوڑے کا نام کہاں سے پڑا کہاں سے پڑا ہمارے لیاری سے لیاری سے ماشاءاللہ ماں بھی میں کوچس دیتا ہوں کوچس دیتا ہوں لیاری کی عوام جو ہے نا وہ اتنی ٹیلنٹیڈ عوام ہے اسے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں اس سے بس حوصلہ دے اور ان کو جگائے دے اسپورٹ دے گے آپ پھر کیسا ماں سے ہمارے اچھا نکلے تھے پہلے اولمپک میں کانسی کا تمگا لے گا آجتے باکسر اس کے بعد اگر آپ ان کو سپورٹ کرتی نا گورنمنٹ آج آپ کتنے باکسر لیاری میں اسے ایسا ٹیلنڈ موجود ہے پورے پاکستان میں موجود ہے موقع تو ملو ہے فٹبولر کتنے اچھے ماں پا کیا بات ہے لیاری کی آپ لیاری کی بات کر رہے تھے کو تو پتا ہوگا ہے فٹبول کا بھابی کیا کی پرنگ کرتی رہی ہے انہیں وہ شادی شدہی نہیں ہے آپ شادی شدہی نہیں نہیں تو شبہ اس کے بچے ہی نہیں بھابی نے سارے گول منا کیا نہیں رک نہیں یہ شادی شدہ نہیں ہے شادی شدہ نہیں ہے دو دفعہ آئے تا ریستے والے انہوں نے دیکھا اس کے باب ہلے ہم نے دیکھ لیا آپ دپنا دو بہت اچھے آپ لوگوں کو پتھائی کہ یہ پکوڑے نام کہاں سے پڑا کہاں سے پڑا میرے چاچا بلو چھے تو ہم دونوں ایک جگہ کھڑے وے تک کھڑائی اندر ایک بندہ پھولکیاں بنا رہا تھا اس کی گیس چلی گئی اب وہ بلو چاچا تھے ہمارے 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 پکوڑے وہ ہی سے نام چلیا پکوڑے اچھا پکوڑے مطلب یہ کہ پکوڑے ایمان دیکھیں گیس چلی گئی یہ پھر بھی کھڑا ہوگے پکوڑے اور وہ پک بھی گئے ہوں گے وہ پکے اسے پکے آج تک پکوڑے چل رہے واہ 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 اچھا یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں میں انسانیت اور کوکوموں میں چاکلیٹ دن با دن کم ہوتی جاری بلکل حقیقت آپ کے آپ کے کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں سر جو آپ کی پرسنیلیٹی پر ڈیزرف کرتا بات یہ ایسا بندہ کھانے کے لیے اگر اسٹروری اپنے موں میں رکھے نا تو اسٹروری بھی کہہ رہی ہوتی ہے با خدا میں شہت ہوں اے واقعی کبھی اسٹروری کھائی ہے آئی فیل زلالت زلالت اچھا فیلنگ ہو رہی ہے آپ کو کیا میسج دیں گے آپ آج کل کے نوجوانوں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے ہمارے ملک کے نوجوان مہنتی نہیں ہیں امریکہ کا ویزا لگتا ہے تھک کر کے امریکہ نکل جاتے تو پھر کیسے نکلے بھائی دو چاہ سگریٹ کے دنڈے لے جاؤ دو چاہ چھالیا کے دبے لے جاؤ پاکستانی وہاں ترپنے ہوتے آٹھ ہزار پر فی بندہ بچے گا آئے 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 یہ موٹیویٹ یار یہ بات کریں میں ایک سیرس بات کرنے جا رہا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہیں پر پہنچنے کے لیے کہیں سے شروعات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آئے 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 صحیح بات ہے مطلب کی دنیا ہے مطلب کی لوگ جنازہ بھی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں آئے 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 کہیں پہ پہنچنے کے لیے کہیں سے نکلنا ضروری ہے آپ نکل گئے ہیں آئے میں نکل گیا میں تو ایک دفعہ بڑا خراب پٹھا تھا بھائی جنازے میں جنازے میں پٹھے تھے کیوں میرا ٹیلی ویزن میں نے ایک بندے کو دیا وطا بننے کے لیے ہے اتفاق سے اس کی ماں مر گئی اچھا 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 وہ کبرستان میں تھا میں بھی پہنچ گیا تکین کے ٹائم پہ وہ دفنا رہا تھا مٹی ڈالنا تھا میں نے اسے پوٹلیا بھائی دکان کب کھولے گا ٹی وی کب تک مل جاگا سب میں مارا مجھے یہ آئیٹم ختم ہو گیا آپ اچھا میں بھی تم جب ہی پچھل آئے جائے گی یہ پہلی موٹیویشن والی بات اگر گندے کپڑوں میں آپ کو شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے پہ بھی آپ کو شرم آنی چاہیے یہ آپ کو کھا ہے آپ کو کھا ہے آپ کو کھا ہے آپ کو دیکھ کے اوڈرگا ہے آپ کو ہے کیونک آپ کو انتر ویر گندا چچا نے بڑا ساری ان کو دھماک کے ڈکٹر ڈوند رہا ہے چچا کہ چچی دکھا ہی نہیں چچا چچا بولے آرہا ہے اب دکھاؤ چچی کیا قرارے دکھائیں تو ہم دیکھیں گے دکھائیں گے کہ ٹو نے کوئی چچی توچی ہو گی جبھی تو چچا بولا ہے ان کو دھماگ کا ڈوکٹر ڈونڈ رہا ہے کیوں میں بھولے آپری اپریشن کا بولتے دو دفاہ کنیا وجہ چلا گیا یہ ہے اچھی بہت ہے یہ بہت ہے اس طرح کے ریزر کھے ہو دے اس پاس رکھے ہو دے przes باغ اوپر اہم آہم آپری رکھے رہتے ہیں وہ پاس رکھے رہتے ہیں جنرمی دے اسٹمال ہونے کے بارے رکھے لوں یار کیا عجیب بات ہو رہی ہے یہ کوئی بات ہو رہی ہے یہ کتے کا بچہ ظلیل ہوں ہے آپ اپنا ڈی کاٹ تکھو یہ بار بار کر رہا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا میں مثال دے رہا ہوں میں تیری سائیڈ ہوں میں مثال دے رہا ہوں تیری سائیڈ ہوں میں ایک بات کہنا چاہتا بھائی تو سائیڈ پہ ہی دے یار پہلی دہو پہلے دیکھا ہے موٹیویشنل سپیکر اتنا پتلا یار میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سیریس لیجے گا میری بات کو میں کہنا چاہتا ہوں بہت بے ترتیب ہے یہ دنیا یہاں ہر دوسرے کو تیسرا چاہیے بھائی میں کہتا ہوں اپنی حیثیت آسمان جیسی رکھو کیونکہ زمین جتنی بھی مہنگی ہو لوگ خرید ہی لیتے ہیں بھائی بھائی یہ ہر دوسرے کو تیسرا چاہیے یہ آپ کس کٹیگری میں چلے گا ہے آپ والی کٹیگری میں چلے گا ہے آپ والی کٹیگری میں چلے گا آپ اور مانگ رہے ہیں this is not right way یاس یاس اچھا میں نے سونا ہے آپ چاہے پیتے ہیں نہیں نہیں کیا کہا بلکہ یہ لائٹے بھی بن کرے اس سے بھی یہ نا اس کین بلند ہوتی ہے اس کین بلند ہوتی ہے بلند ہوتی ہے کیا کہا تجھے چاہے نہیں پسند چل نکل مجھے تری شکل نہیں پسند وا 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 اپنا بھائی اپنا منت مہیشوری کوئی موٹیویشنل والی بات بتاؤ پوری قوم سن رہی ہے ایک دفع میرے سامنے جھاز ہوڑ رہا تھا اور آپ نے سوچا کہ آپ پائلیٹ بنیں گے یہی فرق ہے آپ کی اور میری سوچ میں نہیں میں نے سوچا میں جھاز بنوں گا اور پھر میں ہر پندرہ میٹ میں یہاں سے وہاں ابھی بھی میں کینیڈا سے آئے ابھی مجھے واپر دوبائی نکلنا ہے دس منٹ ابھی کون سا موٹیویشنل سپیکر بلایا ہے کون سا یہ چریے گا بچہ تو پاگل تو نہیں ہے یہ موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے یہ چرس پی رہا ہے تو کیا پی ہے کیا پی ہے جو سچی ملی ہے وہی پی ہے کا بندہ کیا بات ہے سر اچھا بات پتے کیا مزی کی بات کیا اس کی فیملی میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بھی نہیں ہے تھانکیو تھانکیو تھانکس بولا تیری بیستی ہوئی ہے یہ موٹیویشنل سپیکر ہے اس کا دماغ الگ جگہ فلائی کر رہا ہاں نہیں موٹیویشنل کرنے میں لگ رہا تھا سنتا نہیں اسے بتاتا ہے اچھا یہ ایسا میں نے دیکھا ہے موٹیویشنل سپیکر جو ہوتا ہے وہ دوسری کی سنتے کام ہے اپنی زیادہ سناتے ہیں آپ نوٹ کر لیگے جتنے بھی ہیں آپ کی نہیں سنیں گے یہ تو ہے موٹیویشنل سپیکر بولتا ہے بزنس کرو بزنس پیسہ کیا تمہارا باپ دے گا کانسا آئے گا پیسہ ہاں نہیں لیکن بزنس کی چلو الگ بات کرنا چاہے لیکن وہ آپ کی بات سارے بزنس کریں گا نوکری کون کرے گا ہاں اچھا یہ یہ دیکھی پوائنٹ ہے بھائی دیکھ موٹیویشنل سپیکر کہتا ہے آپ بزنس کریں بزنس ابھے جو بزنس کرے گا تو اس کے نوکری کون کرے گا اس کے چالیز پتہ نوکری تو لازمی ہوں گے اب وہ بھی یہ سوچ لیں کہ ہم بزنس کریں گے آپ کیا کہیں آپ بزنس کریں گے جی جی میں کروں گا پہلے لوگوں کو تو بزنس کی آئی ڈیا دے دوں بزنس سے جو پیسہ آئے گا پھر ہی اپنا بزنس کرے گا اچھا ایسا آدمی اگر نیا نیا آمیر ہو جائنا تو مولے والوں کو دکھانے کے لیے چھوٹی عید پر بھی بکرا کاٹ دیتا ہے ہاں ہم نیمان آتے ہیں اس لیے کاٹتا ہے بندہ اچھا تو میٹھی عید پر کاٹا آپ نے نہیں جی میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے میں تو موٹیویٹی کر رہا ہوں ابھی تک کوئی ہوئی نہیں رہا ہائے کہ تماشا ہے یہ سارا صرف چلتی سانسوں کا تماشا ہے یہ سارا صرف چلتی سانسوں کا خواہیشوں کا جو منار ہے ایک ہچکی کی مار ہے آئے آئے آہو اسی بات پر اس کے ہے مت پوچھو وجہ مت پوچھو وجہ مت پوچھو وجہ تم پسند ہو بے وجہ اے اسی بات پر اس کے ہے تیری لینے کے لیے کرزہ لیا تھا اب کرزدار میری لے رہا ہے دیے جا انجوائے کیے جا بہت گہرا شیر ہے تیری بلائیں لینے کے لیے کرزہ لیا تھا اب کرزدار میری بلائیں لے رہے ہیں بہت گہرا شیر ہے کہ وقت ایسے بھی نہ دی جیے کہ بھیک لگے باقی جو آپ کو ٹھیک لگے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے آج پھر تیری یاد آئی آج پھر تیری یاد آئی آج پھر تیری یاد آئی جب پان والے نے پوچھا کہ چونہ کتنا لگا ہوں بھائی شیر آیا ہے کہ غور سے سن مجھے نہیں آتا کسی اور سے سن ایسی بات پر ایک شیر عرض کرنا جا رہا ہوں دات چاہوں گا آپ کی جس نے بھی عشق میں محبوب کو خدا کر دیا جس نے بھی عشق میں محبوب کو خدا کر دیا تاریخ گواہ خدا نے ان کو جدا کر دیا بھائی 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 یہ بھائی پھر اس کے بعد محبت لپٹ گئی مجھ سے پھر اس کے بعد محبت لپٹ گئی مجھ سے پھر اس کے بعد محبت لپٹ گئی مجھ سے میں نے مزاک اڑایا تھا رونے والوں کا اسی بات پر اس کیا ہے آپ نے کیا شیر سنایا یوں ہی گرتے گرتے ایک دن سنبھل جاؤں گا بدلہ نہیں لوں گا کسی سے صرف بدل جاؤں گا اور میں سیدھے آپ کے گھر جاؤں گا یہ پورا ہے انڈا ہو کے بھیگ مان کے کھاؤں گا عرص کیا ہے عرص کیا ہے اس کو آنا ہوگا تو اپنے آپ ہی آجے گی فراث اس کو آنا ہوگا تو اپنے آپ ہی آجائے گی فراث اس کو آنا ہوگا تو اپنے آپ ہی آجائے گی فراث یوں بیٹھ کر زور لگانے سے کیا فائدہ اس شیر کے ساتھ تعاون کیا ہے اسپاغول اسپاغول والا شکایتیں ساری جوڑ جوڑ کے رکھی تھی میں نے گلے اس نے اپنے لگا کے سارا حساب ہی بگاڑ دیا ہائے ہائے یہ رات بھی کیا رات ہے ہر رات میں تیری یاد ہے جس رات میں تیری یاد نہیں وہ رات مجھے یاد نہیں ہائے ہائے یہ رات بھی کیا رات ہے لیکن یہ اس کی گندی بات ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جاتے جاتے میرا وقت آگے جانے گا کیونکہ بہت ارجند ہے مسکراؤ مسکراؤ یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تعلہ کھول دیتی ہے ہائے 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 بیسے یاد اپنا چودہ اگر ایک چھوٹا سا میسیج ہے اگر اس پر کوئی عمل کر لے تو بڑا اچھا ہو جائے گا ہمارے لئے سر آپ میسیج دیں بطلب یہ اسکولوں میں ناج گانا نہ کریں صرف ملی نقمے کریں پرفارمنس کریں جو ہم بھی کرتے تھے ٹیپلز کرتے تھے اس میں ناج گانا نہیں ہوتا تھا بھائی لڑکی ہے ناجتے ہیں ایچا بھائی نہیں نہیں چودہ اگر واہ واہ کیا بات ہے بھائی چودہ اگر کو سلیبریٹ کریں بیج لگائیں گھروں میں جھنڈے لگائیں دلوں میں نفرتیں میٹائیں نفرت ان کو کیا کریں دفنات ان کو کیا کریں واہ 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 یار موٹیویشنل اس پر بھائی منت بھائیشوری کوئی ایک میسیج دیں ایسا بندہ جو نے انڈین فلموں میں چھتا کو آگ لگا رہا ہوتا ہے اور بعد میں خود بھی لیڑی آتا ہے اچھا نہیں آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں چودہ اگرس کے موقع پر کوئی پیغام دیں بزنس کے بارے میں جی جی موٹیویشنل بات یہی کہنا چاہوں گا نو جوانے سے اپنا بزنس کرو ہاں you do the our business کسی کے پاس job یا نوکری نہیں کرو نوکری جو ہے نا ایک بندہ پالتی ہے مگر بزنس پورا خاندان ایک سکھن کیا وہ اے سر وہ میں نے پیون کے لیے سی وی جمع کرائی تھی میری جوپ کا ہو گیا کیا اے تینکیو a for apple اور b for کڑوا باز یہ بولوں گا با کرو کہ جوش کیا کسی کیا